احسان خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرنا چنانچہ احسان اسلام اسلام جو ہے آپ کا وہ بہت خوبصورت ہو جائے دل فریب ہو اس میں خومیاں ہو اس کے اندر ایک نوچ نہیں پائی جائے یہ گویا کہ اسلام کا احسان ہو اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہر شہ میں احسان یعنی جو کام بھی کرو دل لگا کر کرو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو کرو اچھے سے اچھے پہلو پہ کرو بہتر سے بہتر نتائج ہاسی کرو یہ نہیں ہے کہ نیندلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں جو کام بھی ہے دنیا کا بھی کام ہو اس کے اندر بھی دل لگاؤ حلال ذریعہ سے کمانا ہے دل لگا کر کماؤ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہاں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسا تاجر جو سچا ہو اور امین ہو اس کا تو انبیاء اور صدقین اور شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا تو اس اعتبار سے دنیا کا کام جو ہے اس لیے کہ یہ تقسیم جو ہے دنیا اور دین کی یہ ایک سطح پر آ کر ختم ہو جاتی ہے دنیا اور دین ایک ہو جاتی ہے جب آپ ساری دنیا کا کام بھی دین کے طریقے پر کر رہے ہو اور آپ کا اصل مقصود و مطلوب آخرت ہے تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں رہتی وہ عین دیب بن جاتا ہے وہ عین عبادت ہے چاہے وہ آپ اس کے حلال کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے اس پر بھی اس کے لیے عجر ہے سواب ہے اس لیے کہ اس نے جائز طریقے سے خود اپنے بھی نفس کا ایک حق ادا کیا ہے اور یہ فرمایا گیا یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے ادا کرو جو بھی تمہارے جسم و جان کے تقاضی ہیں ان کو بھی جائز طریقے سے پورا کرو گے تو وہ عین عبادت بن جائیں گے اس پر سواب ملے گا اس پر صحابہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا تھا حضور کیا ہم مستری کرتے ہیں تو اپنے نفس کی جو ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر یہی کام کسی غلط طریقے پر کرتے تو تمہیں صدا بیتی کے نہ بیتی اٹھ گیا جیاناں وہ تو بات ہے تو پھر اگر یہ صحیح طریقے سے جائز طریقے سے کر رہے ہو اس پر تمہیں عجل ملے گا